اثرین انسان کی بنائی ہوئی امارت کی بھی ایک حد مقرر ہے اور اگر یہ حد خدا نہ خواستہ اپنی حد سے بھی تجاوز کر جائے تو اس کے بعد بنین و انسان کو بہت سے خطرات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تقریباً تیرہ سال کا عرصہ گزرنے والا ہے آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ابھی تک دنیا کا کوئی بھی ملک اس سے بھی بلند و بالا امارت تعمیر کرنے کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا جی ہاں تو دوستو یہاں پر بات ہو رہی ہے دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کی جو اپنی پہچان میں کسی تعرف کا محتاج نہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں برج خلیفہ سے متعلق چند دلجسپ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ماضی کی چند بلند و بالا امارتوں کا ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو تاریخ میں چار ہزار سال تک سب سے انچی امارت کا درجہ احرام مصر کو دیا گیا جسے پچیس سو اسوی میں بنایا گیا تھا دوسرے نمبر پر سن تیرہ سو میں برطانیہ میں ایک چرچ کی امارت تھی جو احرام مصر سے بھی بلند و بالا تھی پھر صدیوں بعد تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا اور اٹھارہ سو نانانوے میں ایفل ٹاور کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے اس وقت دنیا کی بلند و بالا امارت تصور کیا جانے لگا لیکن اسے اس کی بلندی کی بنا پر پھر بھی کسی ایسی امارت کا درجہ نہیں دیا گیا کیونکہ امارت تو وہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ اپنا رہن سین رکھ سکیں اس کے بعد تاریخ نے ایک بار پھر سے اپنے اوراک پلٹے اور یوں پانسو چوراسی برس بعد امریکہ میں شکاگو ہوم انشورنس کے نام سے ایک بلند و بالا امارت تعمیر ہوئی یہ امارت اٹھارہ سو چوراسی میں تعمیر ہوئی یہ اس وقت کی پہلی بلند و بالا امارت تھی جو لوگوں کے رہن سین اور کاروباری مرکز کے طور پر منظر عام پر آئی پھر نائنٹی تھرٹی ون سے نائنٹی سیونٹی ون تک ایمپائر سٹیٹ کو دنیا کی بلند ترین امارت کا خطاب دیا گیا یہ امارت امریکہ میں ہے اور پھر اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور ایسیل سٹاورز نے دنیا کی بلند و بالا امارتوں میں اپنا نام روشناس کروایا اسی طرح انیس سو اٹھانوے میں ملائشیا میں پیٹرونسٹاورز نے دنیا کی بلند و بالا امارت ہونے کا اعزاز حاصل کیا مزید چھ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سال دو ہزار چار میں تائیوان میں موجود ٹائی پائے ون او ون نامی امارت نے عالمی ریکارڈ توڑ دیئے یہ امارت سال دو ہزار چار کے اقتدام تک دنیا کی واحد بلند ترین امارت تھی جس کی بلندی پانٹ سو دس میٹر یعنی سولہ سو ستر فٹ تھی اب بات کر لیتے ہیں دبائی کے برج خلیفہ کی جس کے تعمیراتی کام کا آغاز چھ جنوری دو ہزار چار کو ہوتا ہے اور اقتدام دو ہزار نو کو ناظرین برج خلیفہ سے پہلے دنیا کی جتنی بھی بلند و بالا امارتیں رہی تھی وہ پچھلی امارتوں سے تقریباً پانچ یا دس فیصد انچی ہوتی تھی زیادہ بھی اگر ان کی انچائی کا ذکر کیا جائے تو انیس فیصد ہوتی تھی لیکن یہاں پر سیدھا 8.29 میٹر بلند و بالا امارت بنانے کا فیصلہ کیا گیا مطلب 62% کا واضح فرق دیکھنے میں آیا اس امارت کو بنانے والے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز نے یہ خیال بھی کیا کہ یہ ایک ایسی امارت بننے جا رہی ہے جو آئندہ کئی سالوں تک دنیا کی سب سے بلند ترین امارت بنی رہے گی برج خلیفہ کو بنانے میں انجینئرز کے لیے سب سے پہلا بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس کی بنیاد کیسے کھڑی کی جائے کیونکہ زمین سالٹ ہونے کی بجائے ریتلی تھی لیکن انجینئرز نے اس شہکار امارت کو بنانے کا ایک حل نکالا ریت کے نیچے 192 سٹیل پائلز کا استعمال کیا گیا جنہوں نے اس امارت کی بنیادوں کو مضبوط بنایا ناظرین یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی بلند ترین امارت ہونے کے علاوہ ورلڈ ٹالسٹ فری سٹیننگ سٹرکچر کا بھی اعزاز رکھنے والی یہ امارت جہاں اس وقت کھڑی ہے وہاں پر پہلے سینٹرل ملٹری کمانڈ یونٹ ہوا کرتا تھا جہاں سے پورے یو اے ای کی حکومت کے سیکیورٹی کے معمولات کو کنٹرول کیا جاتا تھا لیکن اس ملٹری یونٹ کو یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کرنے کے بعد یہاں پر برجے خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا برجے خلیفہ کا اگر آپ اوپر سے نظارہ کریں تو وائے کی شیپ رکھتا ہے اس ڈیزائن کا فائدہ یہ بھی ہے کہ برجے خلیفہ کی کوئی بھی منزل خالی چھوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یہ امارت اتنی بلند ہے کہ اس امارت کی سب سے اونچی اور نچلی منزل کے درجہ حرارت میں دس دگری سینٹی گریٹ کا فرق ہے برجے خلیفہ کو اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو اس کا ڈیزائن ایک فلاور کی طرح دکھائی دیتا ہے جو اس امارت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس امارت کے بلائی حصے پر ہیلی پیٹ بھی بنایا گیا ہے اس امارت کی تعمیر جنوبی کوریا کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی ایتھک انجینرینگ کنسٹرکشن نے کی ہے برجے خلیفہ کی تعمیر کے دوران چار افراد ہلاک بھی ہوئے تھے یہ ایفل ٹاور سے تین گناہ اور ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ سے دو گناہ انچا ہے دنیا میں سب سے انچا آؤڈڈور آپزرویشن ڈیک ہے اس امارت میں طویل فاصلہ تے کرنے والی لفٹ بھی موجود ہے جس کی رفتار دس میٹر فی سیکنڈ ہے برجے خلیفہ کے میٹیریل کا وزن کتنا ہے اس کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر چیزوں کو تناظر میں دیکھیں تو کنکریٹ کا وزن ایک لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہے برجے خلیفہ کے اوپر اور نیچے کے وقت میں تین منٹ کا فرق بھی ہے اسی وجہ سے اس کو رمضان المبارک میں تین ٹائم زون میں تقسیم کیا گیا ہے افتار کے وقت پہلے سب سے نیچلی منزلوں والے لوگ روزہ افتار کرتے ہیں جبکہ بلائی منزلوں میں مقیم افراد دو منٹ بعد روزہ افتار کرتے ہیں اس تعمیراتی شہکار کو تخلیق کرنے میں ڈیڑھ عرب امریکی ڈالرز کی لاغت آئی ہے اور اگر اس رقم کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً چار سو پچاس عرب روپے بنتے ہیں بارہ ہزار سے زائد مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا جو سو سے زائد ملکوں سے یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے تھے اس کی تعمیر کے بعد دوبائی نہ صرف اپنے مقصد میں کامیاب ہوا بلکہ اس کی لگائی ہوئی انویسمنٹس سو سمیت واپس بھی آگئی تھی اس سمارت کے ارد گرد پروپرٹی کے ریٹس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ دنیا کے امیر افراد بھی یہاں پروپرٹی خریدنے سے پہلے ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بلڈنگ کے اگر ایکسٹریئر کی بات کی جائے تو ایک لاکھ سکیئر میٹر سے زیادہ شیشے کا استعمال کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ برج خلیفہ کے باہر دنیا کی سب سے بڑی ایل ایڈی آویزہ ہے جو تقریباً اکیس لاکھ چھوٹی ایل ایڈیز کا مجموعہ ہے جس طریقے سے چودہ اگست کو پاکستان کی آزادی کی خوشی میں پاکستانی جھنڈا برج خلیفہ پر آویزہ کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح پندرہ اگست کو بھارت کی آزادی کا دن ہے اس لیے بھارت کا بھی جھنڈا آویزہ کر کے بھارتیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اس کا رینڈ سیکنڈ کے حساب سے ملین ڈالرز میں بنتا ہے برج خلیفہ میں آگ سے بچاؤ کے لیے ہر پچیسویں منزل کے بعد ایک پناہ گاہ بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ سیڑیاں بھی کنکریٹ کی بنائی گئی ہیں تاکہ آگ کے پھیلاؤ سے بچنا ممکن ہو سکے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں ابھی تک اس سے بلندو بالا امارت وجود میں کیوں نہ آسکی دنیا کے تمام بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک جن کے پاس بڑے بڑے آرکیٹیکچرز اور ہیوی مشینری موجود ہے لیکن ابھی تک وہ ناکام ہے ایک سروے کے مطابق جتنی بلندو بالا امارت ہوگی اس کا وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اتنا ہی اسے تیز ہواوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس لئے امارت کی جتنی انچائی ہوگی بنیادیں بھی اسی حساب سے ڈیزائن کرنا ہوں گی پچھلے چودہ سالوں میں اس سے بلندو بالا امارت اس روے زمین پر قائم نہ ہو سکی مستقبل میں سعودیہ عربیہ کے جدہ ٹاور کو بجے خلیفہ سے بھی انچہ لے جانے کا پلان ہے لیکن فی الحال یہ ابھی تک نقشے کی حد تک محدود ہے اگر یہ مکمل ہو گئی تو اس کا شمار دنیا کی بلند ترین امارتوں میں سر فہرست ہوگا جس کی انچائی غالباً ایک کلومیٹر ہوگی مستقبل میں دنیا کی کون کون سی امارتیں بننے جا رہی ہیں جدہ ٹاور اور ٹوکیو میں موجود بننے والی انچی امارتوں سے متعلق معلومات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بار